اسلام علیکم ناظرین ناظرین حضرت مالک بن دینار تو ہمارے سب قائرین نے سنا ہوگا یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے اپنی سب خواہشات قربان کر دی اور جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آہرت کو اپنے سامنے رکھا اور اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے زندہ رہے اور اللہ کی رضا پر موت آگئی ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بسرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک بندی ایسے جاہ جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادچاہوں کی بندیاں ہوتی ہیں حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کو آواز دی اور فرمایا اے بندی تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں وہ بندی اس فکرے کو سن کر حیران دے گئی اور کہنے لگے کیا کہا پھر کہو اور اس بندی نے مزید فرمایا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فکیر حرید سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اور تجھ سے بھی بہتر کو حرید سکتا ہوں وہ بندی یہ سن کر ہسی اور اپنے حد دام کو خکم دیا کہ اس فکیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو کہ ذرا مزاق ہی رہے گا حد دام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا پھر وہ واپس گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ سارا قصہ کہا اس کا آقا بھی یہ سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا جب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ لے سامنے پیش کیے گئے تو اس کے آقا کے دل پر ایک حیبت سے چاہ گئی اور کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تو اپنی بندی میرے ہاتھ فروخت کر دے تو اس کے آقا نے کہا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں تو حضرت مالک رحمت اللہ لے نے فرمایا میرے نزدیک اس کی قیمت کا جور کی دو گھٹلیاں ہیں یہ سن کر وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہسنے لگے تو اس کے مالک نے پوچھا کہ آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا اس میں عیب بہت ہیں تو اس کے آقا نے پوچھا اس میں کیا کیا عیب ہیں تو آپ فرمانے لگیں اگر یہ عطر نہ لگائے تو بدن میں اسے بدبو آنے لگتی ہیں اور اگر دانت صاف نہ کرے تو موم سے سرانت آنے لگتی ہیں اگر بالوں میں تیل کنگی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائے جوئے پڑ جائے اور سر میں سے بو آنے لگے ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوری ہو جائے گی مو لگانے کے قابل نہ رہے گی حیز اس کو آتا ہے پیشا پاہانہ یہ کرتی ہے ہر قسم کی گندگیاں یعنی توک رالناک کی گندگی وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں غم و رنج و سیبتے اس کو پیش آتی رہتی ہیں اور خود عرض اتنی ہے کہ ماز اپنی عرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہیں محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہیں آج کوئی تکلیف تجھ سے پہن جائے ساری محبت ہتم ہو جائے گی انتہائی بے وفا کوئی کول و قرار پورا نہ کرے اس کی ساری محبت جوٹی ہیں کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کی پہلو میں بیٹے گی اور اس سے بھی اسے ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی اور پھر مزید کیا فرمایا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے پاس اس سے ہزار درجے بہتر باندی ہیں وہ اس سے کم قیمت ہیں اور کفور کی جوہر سے بنی ہوئی ہیں مشق اور زافران کی ملاوت سے پیدا کی گئی ہیں اس پر موتی اور نور لبتا گیا ہے اگر کار پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹا ہو جائے اور اگر وہ مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے اگر اس کی کلائی افتاب کے سامنے کر دیا جائے تو افتاب میں نور ہو جائے کہن ہو جائے اور اگر وہ اندیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے چمک جائے اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان موتر ہو جائے چمک جائے اس بندین مشق اور زافران کے باغوں میں پرور شپائی ہیں یا کوت اور مرجان کی تہنیوں میں کیلی ہیں ہر طرح کی نعمتوں کے حیموں میں اس کا محل سرائے ہیں تنسنیم جو جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہیں کبھی وعدہ حلافی نہیں کرتی اپنی محبت کو نہیں بدلتی اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے ادبار سے کون سی بندی زیادہ موضوع ہیں سب نے کہا کہ وہی بندی جس کی آپ نے حبر دی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے تو لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے تو سبحان اللہ آپ نے کتنی خوبصورت باتیں بتائی آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے حریدنے کے لئے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ رات کا توڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لئے کمس کم دورک کا نماز تاجد بھی پڑھ لیا جائے اور جب تم کانہ کانے بیٹو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو راستے میں کوئی تکلیف دے چیز کانٹا اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے اس ویڈیو کو لائک کرے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے آپ لوگوں کا بہت شکریہ والسلام